اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے کافی ٹائم سے میں نے ویڈیو نہیں بنائی میں لاہور گئی بھی تھی تو میں نے سوچ آپ کے ساتھ اس کی تھوڑی سی منی بلوگ شیئر کر دیتی ہوں میں اپنی بیٹی کے گھر آئی بھی تھی تو یہ میں ناشتہ بنانے لگی تھی تو میں نے سوچ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنی روٹین بھی ایک طرف یہ چائے بن رہی تھی اور دوسری طرف میں نے پراتھا بنانے رکھا ہوا تھا تو لاہور آ کے مجھے بہت ہی اچھا لگا تقریبا کافی مرتبہ میں آ چکی ہوں لاہور اس مرتبہ کا آنا بہت ہی مزیدار تھا نہ ہی زیادہ تھنڈ تھی اور نہ ہی گرمی بہت ہی پیارا موسم تھا یہاں کا تو ہم نے بہت زیادہ انجوائی کیا یہاں کے اور پھر میں نے ناشتہ بنایا کیونکہ مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ چاہتی ہیں بیٹیوں کو بہت زیادہ سکون ہو اور بیسے بھی بیٹیوں کو ماؤں کے ہاتھ کا ناشتہ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے تو پھر میں نے پراتھے بنایا تھے اپنی بیٹی کے لیے بچوں کے لیے اور پھر ناشتہ کر لیا تھا انڈے کا خوبی نہ میں پہلے ہی بنا چکی تھی پھر ہم چلے گئے تھے کیونکہ تھوڑا ٹھنڈ کا ٹائم ہے اس لئے ہم نے سوچا کہ فش کھا کر آتے ہیں ہم فش کھانے چلے گئے تھے یہ قصور والی فش ہے جو کہ اب یہاں لاہور میں بھی ان کی برینچ کھل گئی ہے تو آپ کو بھی دکھاؤں گی میں اور کافی ٹائم سے میں نے اپنی سٹیچنگ کی ویڈیو نہیں بنائی میں اسی طے ہی آئیوں میں لگی ہوئی تھی لاہور جانا تھا تو اس لئے میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی اور پھر جو تھوڑی بہت ویڈیوز تھی وہ میں نے ایسے ہی بغر وائس آور کے شیئر کر دی تھی تو بس اس لئے بہت پانذرت اور کچھ میری طبعت خراب تھی پھر میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ اپنی جو ہے روٹین مینی ویلوگ کے طور پر بنا کے شیئر کرتی ہوں اور اگر آپ کو میرا مینی ویلوگ پسند آئے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ مجھے بھی خوشی ہو اور پھر میں آپ کے لئے اچھے سے اچھے ویلوگ بنانے کی کوشش کروں یہ ہم جا رہے تھے فش کھانے کے لئے اور ہم یہاں پہنچ گئے تھے یہ بچوں کا چھوٹا سا پلی لینڈ بنایا ہوا تھا ایسے ہی معمولی صحیح تھا لیکن یہ ہے کہ بچے خوش ہو جاتے ہیں اور پھر ہم جب فش کھانے کے لئے اترے تو بچے بہت خوش ہو گئے تھے یہ فش ہے یہاں پہ بہت اچھی یہ شیخ جارد فش کارڈنر ہے اور یہ بہت اچھی فش بناتے ہیں قصور میں ان کی بڑی سب سے مین برانچ ہے تو ہم نے پہلے وہیں سے کھائی تھی لیکن اب یہ لاہور میں بھی کھول چکا ہے ان کا برانچ تو پھر اب ہم نے لاہور میں کھائی تھی یہ خالی سرسوں کے تیل میں فش فرائی کرتے ہیں اور بہت ہی مزے گا ہوتا ہے ہم نے بہت انجوائے کیا تھا بہت زیادہ مزے آیا تھا ہمیں فش کھا کے تو بس ہم نے جلدی ہلدی فش کھائی تھی نان کے ساتھ اور یہ رائی تھا چٹنی مغارہ دیا تھا انہوں نے ان کے ساتھ رکھتے ہیں تو یہ بہت ہی مزے دار تھا اور پھر ہم سب نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور اس طرح سے میں اپنی بیٹی کے لیے بہت سارے کپڑے وغیر سٹیچ کر کے لے کے گئی تھی وہ پھر میں آپ کو دکھاؤں گی یہ پلی لینڈ تھا جہاں پہ ہم نے بچوں کو انجوائے کر بایا اور پھر ہم واپسی کے لیے نکل گئے تھے یہ بہت ہی پیارا ویو تھا میں نے آپ کے لیے کیپچر کر لیا انڈرگراؤنڈ کی یہ لائٹیں مجھے بہت ہی خوبصورت لگی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ میں کیپچر کر لیتی ہوں اور منی ویلوگ بینس کو ایٹ کر دیتی ہوں اور اس طرح ہم جلدی جلدی گھر پہنچ گئے تھے اور پھر یہاں پہ دھوند بھی بہت ہو رہی تھی سردی اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ دھوند ہو رہی تھی تو تھوڑی سی پرابلم تھی اور پھر ہم گھر آ گئے تھے گھر آ کے پھر ہم نے جلدی سے قہوہ بنایا اور یہ قہوہ تھا ہم سب کا گھڑوالا قہوہ تھا یہ وہ ہم نے قہوہ بغیرہ پیا اور پھر یہ میں نے کچھ اپنی بچیوں کے لئے کپڑے تیار کیا تھے وہ لے کر گئی تھی یہ سارے آپ لٹل دیکھ چکے ہیں اگر آپ کا میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا اور کمنٹ باکس میں بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی میرا ویڈیو پسند آیا یا نہیں اور میں اس طرح کے ویڈیو بناوں یا نہیں بناوں یا صرف اس ٹیچنگ پہ ہی رہوں تو آپ ضرور بتائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا نئی ویڈیو میں نئے ویڈیو کے ساتھ ملوں گی اللہ حافظ